اور خبر امیٹکن اگر کے جیتپور تھانا شیطر سے ہے جوہاں ایک آروپی کو پکڑنے میں ناکام رہنے پر پولس نے ایک نیا طریقہ اپنایا ہے پولس ٹیم بولڈوزر لے کر اس کے گھر پہنچ گئی اور آتم سمرپن کے لیے کہا گیا انیتہ گھر گرانے کے چیتاب میں دے دی گئی جس کے بعد آروپی خود تھانے میں حاضر ہو گیا اپنے گلتی کی معافی مانگنے لگا پولس نے اس ماملے میں ایک آروپی روی پرکاش شیادف کو گرفتار کر لیا تھا جبکہ باقی آروپی فرار تھے پولس نے سبھی کے گھروں کے باہر اعلان کر دیا تھا کہ سرینڈر نہیں کروگی تو بولڈوزر جلا دیا جائے گا جس کے بعد آروپیوں نے تھانے جا کر سرینڈر کر دیا پولس صدیقاریوں کا یہ کہنا ہے کہ نیم انسار آگے کی کاریوائی کی جاری ہے دیکھیں دن آگ 29 گرفتاری کو تھانے جائے تو چیتر میں ایک گھنگ اپکل کی رکھنا ہو گئی اور اس میں پولس نے موگرما لکھ کر کے دھتکالے کے گرفتاری کر دی تھی اس نے پانچ عبود شیش تھے جن کی گرفتاری آج کل سے لے کر کے آنس تک کی گئے گرفتاری کے سمیں کیا پولیس بولڈوزر لے کر گئی تھی پولیس نے جب ان ابیتروں کے لیے دبش ڈالنے کا پلان کیا تو ان کی جانکاری میں آکھا کہ ابیتروں ہیں وہ ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں اور ایک ہی کمیونٹی کے ہیں اور وہ نے اپنے اپنے کو بچانے کے لیے اپنے دھر کے آگے ایک بیریکیرین سی لگا رکھی تھی اس کو دیکھنے کے لیے اس نے بٹنے کے لیے پولیس نے ایک جیسی بی اپنے ساتھ لے کر دبش میں رہی اور اس جیسی بی کے پراباو سے اس کا پرنام یہ رہا ہے کہ سارے بکتوں نے بارہ گھنٹے کے اندر ان کے جو پریجن تھے وہ خود ہی نہیں کہ ان کو تھانے میں پہنچ گئے اور ان کو پولیس کے ہمارے کر دے اور سموہ داتا ہنمان پرتاپ سنگھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہنمان ایک انوخہ طریقہ کہہ سکتے ہیں پولیس کے اور سے اپنایا گیا ان تمام آروپیوں کو پکڑنے کا جی بلکل صحیح ہے یہاں گھٹنا یہ ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہے آروپی فرار چل رہے تھے پولیس دوست دے رہی تھی گاؤں میں گھر میں لیکن یہ گرستاری ان کی نہیں ہو پا رہی تھی اور پریجن لڑکے جس کے ساتھ گھٹنا ہوئی تو اس کے پریجن بھی کافی پریسان تھے پولیس پر بھی دباؤ بنا رہے تھے گرستاری کا اچھا دیکاریوں کا بھی آدیس تھا کہ تتکال گرستاری کی جائے پولیس نے ایک ایسا طریقہ اپنایا پولیس بولڈوجر لے کر کے آروپیوں کے گھر پہنچ گئی کہ اگر آپ حاجر نہیں ہوتے ہیں تو ہم آپ کی بیریگرڈنگ توڑ کے آپ کا گھر گرا دیں گے اس کا اثر ہوا اور سبھی آروپی جو ہے خود تھانے پہنچے اور نہ کہ وہ لوگوں نے اپنی گرستاری دی بلکہ معافی مانگی اور اپنے جان کی دعائی مانگتے ہوئے لوگ پہنچے کہ ہمارا گھر نہ گرایا جائے ہم حاجر ہو رہے ہیں ان لوگوں کو گرستار کر کے جیل میں جا گیا ہے جی ٹھیک ہے شکریہ کریں گے آپ کا